بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ بہت سارے ایسی حدیثیں ہیں جس میں شہری کا وقت آیا ہے آپ جانتے ہو میرے دوستو شہری کا جو فضیلہ تھے وہ کتنی ہی بڑھ کر ہے تو دوستو جو ویڈیو پر نیا آیا ہو پلیج میرے ویڈیو کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیا کرو اور آنے والے ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو یعنی کہ گھنٹی کو دبا کے رکھو ہر دوستو ہماری جبان میں تھوڑا سی کمی پیشی ہوتی ہے اس کے لیے ماں پیچھاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسا ہی دیا ہے جو ہماری آواز دیئے ایسی دیئے تو اسے قبول فرمایا کرو تو دوستو جو شہری ہے شہری کا وقت کیا ہے تو آپ کو بتا دیں بہت ساری ایسی حدیثوں میں آیا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم بتائیں گے حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراد فرمایا اسراد فرمایا جو وہ تعلیٰ اور اس کے خرشتے شہری کھانے والوں پر رحمت ناجل فرماتے ہیں یعنی کہ تبرانی صحیح ابن حبان متعدہ آدیس میں رات کے آخری وقت میں شہری کھانے کی فجیلت فجیلت وار ہوئی ہے سمجھ رہے ہو میرے دوستو شہری کی کتنی فجیلت اور کسی اہمیت ہے ایک دو لکمیں کھانے سے بھی شہری کی فجیلت حاصل ہو جائے گی وجاہت یعنی کہ دوستو آپ کو بتا دیں یہ جو ہماری شہری کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کیونکہ شہری جب ہم کھاتے ہیں تو یہ تو صحیح بات ہے شہری کا وقت ہو گیا ہم شہری کھاتے ہیں لیکن آخری وقت میں شہری کھانا باس برکت ہے لیکن جیسا کہ شورت البکرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ روجہ میں کھانے پینے اور مباشرات کی جمعانات ہے یا اللہ کی حدود میں ہیں حدود ہیں اور ان کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ قریب جانے سے حد شکنی کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے تو دوستو کتنی کتنی ہماری اللہ نے ہمیں بتائی ہے کتنی فجیلت اس کی بتائی ہے کیونکہ ایسی فجیلت شہری کی ہے تو دوستو اگر تم شہری پیڑ بڑھ کے بھی نہ کھاؤ اور شہری کا ایک یا دو لکمہ کھاؤ تو اس کی اتنی برکت ہے کہ پوچھو مت اللہ تعالیٰ اس کا جر کتنا دیتا ہے تمیم فرشتے بھی ہمارے لئے شہری کے لئے والوں پہ رحمت ناجل فرما دیتے ہیں تو دوستو یہ شہری اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ہماری اسلام میں ایسا وقت مقرر کیا ہے میرے دوستو بس شہری کے وقت ہمارے لئے اس لئے تو بولتے ہیں کہ شہری میں اٹھو اور شہری کھاؤ بار بار شہری جو ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کیونکہ خود اس ٹیم پہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے کو بھی بول دیتا ہے کہ میرے بندوں تم شہری کھایا کرو اور اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے تو دوستو اس لئے ہم کہتے ہیں شہری میں اٹھو اور شہری کھاؤ اور شہری کی جو برکت سے تم کی ہو اللہ تعالی رحمت برشاتا ہے اسی رحمت کے جدی تمہیں کتنا عجر ملے گا آخری میں تو اس لئے روزے کی حالت میں کلی کرنے میں مباغلہ کرنا مقروح ہے سمجھے ہو کلی اگر کرنی ہے آپ کو روزے کے حالت میں تو دوستو بس کلی ایسے کرو بس موں میں رکھوڑ بھگے دو یہ نہ کہ جیسے گر گر کرتے ہیں آہ ایسے کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا بس جس پانی ایس طرح کریے کلی کے پانی اندر جانے کا خطرہ پیدا ہو نہ ہو اس لئے اگر تم گر گر کی طرح سکل میں کرو گے تو پانی اندر جانے کا خطرہ ہو جائے گا اور پھر آپ کے روزے میں تو وہ ٹوٹ سکتا ہے تو نیج نیج بیوی سے بہت وہ کنار مقروح ہے سمجھے ہو بیوی کے پاس نہ جاؤ روزے کی حالت میں کیونکہ اور بیوی کے ساتھ ایسی کوئی باتیں نہ کرو ایسی کئی حرکت نہ کرو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے تو ایسے کام نہ کرو اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو یہ کام کرنے سے لئے اللہ تعالیٰ منا فرماتے ہیں تو یعنی کہ اس سے کوئی دل میں ایسی ہو جاتا ہے تو غلط خطرات پیدا اٹھتی ہے اس لئے یہ سب نہ کیا کرو کیونکہ روزے کی حالت میں بس اللہ کی عبادت بار بار بولتا ہے جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرو اور کلمہ تویبہ خوب طاقت سے پڑھا کرو دن میں اور قرآن پاک کی تلاوت کرے کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندے سے بہت خوش ہو جاتا ہے تو اسی طرح شہری کھانے میں بھی احتیاط سے کام لے کہ شہری کے آخری وقت میں جرور کھائیں جرور کھائیں لیکن شہری کا وقت ختم ہونے سے ایک دو منٹ قبل شہری کھانے سے فارغ ہو جائیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ شہری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر بولتے ہیں کہ تھوڑا سا اور کھالو تھوڑا سا اور کھالو اجان پاک بھی ہو جاتی ہے شہری کی لیکن پھر بھی وہ بولتے ہیں کہ ہمیں کھائیں گے ایسے نہ کیا کرو میرے بھائیو اس سے ہمارا جو ایمان کچھا شابط ہونے کی یہ آسنکہ رہتی ہے یعنی کی امید رہتی ہے تو دوستو اب سب اس سے ہم گجارش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے بتایا جیسی طرح آپ شہری میں عمل کرو دوستو شہری کھاؤ اچھی طرح کھاؤ پیٹ بھر کر کے کھاؤ لیکن دو تین منٹ جب وقت رہ گیا اس سے فارغ ہو جاؤ مو ساپ کرلو اچھی طرح تو آپ کو بتایا دوستو جب ہم پورے دن میں اللہ کا کلام کرتے ہیں اور ہمارے موں میں بدبو ہوتی ہے تو وہ بدبو آپ کو بتایا اس جنت کی خسپو سے بہتر ہے اللہ کو جو جنت میں خسپو ہمیں ملنے والی ہے اس سے بھی ہماری بہتر جندگی یعنی کہ خسپو ہو جائے گی تو اس لئے دوستو جو ہم نے آپ سے بات بتائیے جو آپ سے بات شیئر کیے پلیز آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر سمجھ آئی تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہنے میں ہمارے مکفرہ فرمائے ہمارے آپ سب کو سلامت رکھیں خدا حافظ